اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاوں میں اس اسم عاظم کے ورد کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ اس اسم عاظم کے توسط سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی یا ذل جلال والاکرام عظمت اور بزرگی والا اسماع الوسنا میں سے ایک نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے چنانچہ یہ ذل جلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ غلبہ بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہے یا تو یہ صفتِ الائی ہے یا یہ اسماع صفات ہیں واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کے بعد زندہ فرمائے گا ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا ذل جلال والاکرام اسم آزم ہے جیسا کہ ترمزی کی روایت میں وارد ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے دعاوں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ اسم آزم کے توسط سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے بزرگی اور بخشش کا مال ہے جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تزل جو ہے وہ اختیار کرے اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت فرمہ بردار کی جائے نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے جو ہر بھلائی اور شرف کمال کا مستحق ہے ہر عزت اور سخاوت بھی اس سے ملنے والی ہے اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت کرے تو وہ بھی اسی کے حکم سے ہے اس کی سخاوت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے یہ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑھائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی حیبت ہے اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے وہ اپنی مخلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تقریم کرنا مخلوق پر واجب ہے اور یہ حق کسی اور کا نہیں کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی مخلوق میں جو چاہے تصرف کرے جسے چاہے موجود کرے یا معدوم کرے وہی سب کا مالک مختار ہے اور قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو اگر اپنے باطن کو اس سے خوف زدہ کرو گے تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا اور جب دوسرے لوگ ڈریں تو تم کو امن دے گا اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یازل جلال والاکرام سے بندے کا نصیب اچھا ہوتا ہے انسان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور جو شخص یہ یازل جلال والاکرام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت اور مخلوق سے استغناء عطا فرما دیں گے بعض علماء اس کو اسم آزم کہتے ہیں جو شخص یازل جلال والاکرام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم اور کرم فرماتا ہے بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے اگر دل غمگین ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ دل مسرور ہوگا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم یہ عمل کرنا چاہیں اللہ کا یہ ایک نام اپنے خیالات میں پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرتے رہیں یا کوئی مدد مقابل ہے جس سے ہمارا کوئی کام ہے یا تواصطہ ہے جیسے کہ ہم دفاتر میں کام کرتے ہیں سکول میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے مخالفین بھی ہوتے ہیں تو وہاں اگر ہم خیال میں یہ اللہ کا نام پڑھ کر اپنے افسروں کو اپنے بڑوں کو دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ پھر اگر آپ کوئی جائز کام ان کی خدمت میں رکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جائز کام اور جائز آجت اللہ پوری فرما دیں گے اپنے اس اسم آزم کے صدقے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آپ کبھی بھی دن میں رات میں جب چاہیں زندگی میں جتنی بار چاہیں جتنے دن جتنے مہینے چاہیں آپ اس عمل کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہی فیدہ ملتے ملے گا انشاءاللہ اور اگر یہ عمل کر کے آپ اپنی اولاد کو بھی دم کرتے رہیں تو اولاد بھی فرما بردار اور تابع رہے گی آپ کا روب اور دب دبا ان پر موجود رہے گا اگر دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہی اسم آزم یازل جلال وال اکرام پڑھ کر انہیں دم بھی کریں تو انشاءاللہ ان کے درمیان صلح ہوگی میاں بیوی درمیان محبت کی فضاء قائم ہوگی گھر میں رزق میں کاروبار مال و جان کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا لیکن جب بھی پڑھنا ہے اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق جتنی ہے توفیق اتنا آپ پڑھ سکتے ہیں سو دفعہ دو سو مرتبہ تین سو مرتبہ ہزار مرتبہ چلتے پھرتے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وضو بے وضو دونوں حالتوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی عام اجازت ہے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں اول آخر دروس شریف ضرور پڑھ لیے کریں ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ تین دفعہ درمیان میں اللہ کا یہ جو اسم گرامی ہے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام اس طرح پڑھنے سے وہ کام آپ پر مہربان ہوں گے مشکلات آسان ہوں گی اور کاموں کے اندر برکت ہوگی اور وہ بہت جلد انشاءاللہ تبارک و تعالی کام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچیں گے تو یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے انتہائی مفید بھی ہے اپنے مالک کو پار پر پکارنا ہے کیا پتہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے جس میں ہم کہیں یا ذل جلال والاکرام جواب آ جائے میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے میں تیری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا بس جس مقصد کے لئے بھی پڑھنا ہے وہ مقصد وہ حاجت اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے شان و شکت و رفاتوں سے مالا مان فرمائیں گے نیک آجات نیک جائز خواہشات پوری ہوں گے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور استفادہ اٹھائیں گے میرا مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلمہ آپ کی آل اولاد کا صدقہ ہماری مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ